اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو کلاس 7 کی اکسفورٹ کی پروگرسیو انگلیش پر ہے اور آج میں آپ کے ساتھ یونٹ نمبر فور شگر اینڈ سپائسز کا ایک لیسن جس کا نام ہے جیدہ سپائس آئی لینڈ اس کی جو کچھ ٹیکسٹ میں ہمیں کوسچن گیون ہے وہ ان کو ہم ڈسکس کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں ڈسکشن اور ہمارا اپن کر لیں آپ سب پیج نمبر 107 اس میں سب سے پہلے ہمیں words given ہیں ان کی meanings ہم نے لکھنے ہیں تو words کی meaning میں نے یہ دیکھئے write کی ہیں آپ لوگ no down کر لیں اسکرائٹنگ of island small island اس کا meaning یہ نیچے لکھا ہے اسی طرح swarm world financial backing valued appetizing produces pickles and jams native sent ground easing اور last word ہمارے پاس bring on یہ سارے words جن کے meaning میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں تو یہ آپ نے اپنی copy پہ no down کر لیں next page number 108 پر چلیں جہاں پر vocabulary ہمارے پاس جس میں ہمارے پاس ہی کچھ words ہیں جن سب کے meaning same لیکن تھوڑا تھوڑا سا words کے meaning میں فرق ہے یعنی ہر word کے meaning smell ہی ہے خوشبو چاہے وہ اس میں بدبو کی sense میں ہے اس طرح different meanings جیسے ارومہ 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 اچھی خوشبو کو کہتے ہیں جو اکثر ہمیں کھانے کی چیزوں میں سے آرہی ہوتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں ارومہ ریک 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 کہتے ہیں بوئی smell کو کسی خلاف چیز کی smell کو فراغرنس 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 جو جسم میں سے بدبو آرہی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں odor smell کا مطلب تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو بوری smell ہوتی ہے اس کو smell کہتے ہیں perfumes perfumes کہتے ہیں جی ایسی خوشبو کو جو دل کو لبھائے دل کو اچھا محسوس کروائے اس خوشبو کو کہتے ہیں strange strange کا مطلب ہوتا ہے نا قابل برداشت smell جیسے کسی مرے ہوئے جانور کی smell ہوتی ہے اسے کہتے ہیں strange stink stink بھی جو ہے وہ ایسی smell ہے جو اتنی جو اتنی زیادہ جس میں بدبو اتنی زیادہ ہو کہ وہ چاروں طرف پھیل جائے جیسے ہم کسی کوڑے دان کے پاس سے اوزرتے ہیں تو اس کی smell جو ہے وہ چاروں طرف پھیل گئی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں جی stink اسے ریلیٹر اب یہ دیکھیں یہاں پر کچھ words given ہیں اور ان کے مطالق بتانا ہے کہ یہ کون سی smell میں آتے ہیں یعنی آپ اس میں کون سا word یوز کریں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سپائسٹ چکن کوکنگ جب چکن پک رہ ہوتا ہے تو اس کی کچھ لوگوں کو smell اچھی لگتی ہے اور کچھ لوگوں کو smell بری لگتی ہے تو اس لئے اس کے لئے رابز یوز ہوتا ہے aroma یا پھر smell کا machine کچھ فرٹ کریں گ universe سکریں گی کی کہہ ٹھیک ٹ PR ٹرڈ ٹم ٹhuh ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ Aroma, smell The smell of an animal which another animal can pick up Scent A baking, cake baking Aroma, smell A dead fish washed up by the tide Stinks, reek A freshly washed baby Fragrance A heap of sleeping puppies Smell Mountain air Fragrance A hot airless room Full of people Adore smell A bucket of roses Aroma fragrance ٹھیک ہے جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو I hope میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتی ہوں ایکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ